بیسی اللہ ایک بہت زوردست حریرہ ہے جس کی استعمال سے یاداست کو پڑھائی جا سکتا ہے جن لوگوں کا ذہن کمزور ہے یاداست کمزور رہتی ہے دماغ کمزور ہو گیا ہے سر میں درد وغیرہ رہتا ہے نین نہیں آتی ہے بیکنیس رہتی ہے یا وہ لوگ جو لوگ پارٹنر کے پاس بنوچتے ہیں اپنی بی بی کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر پارٹنر کے پاس جانے کے بعد مایوسی کے عالم میں لوٹے ہیں کیونکہ دندے کے اندر پارٹنر کے پاس جاتے ہیں اور جاتے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسا لوگ کے لئے بہت زبردست حریرہ جو بہت ہی شامدار ہوگا بس آخر تک آپ بندے رہیے گا ویڈیو کو دیکھتے رہے گا اگتاری ہیلک پیئر چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو ضرور سبسکرائب کریں لیٹ ایشک بھی بھی پانے کیا ویل آئیکن بھی بجائیں لائک و شیئر بھی کریں تاکہ ضرورت من لوگوں تک اس کے پہنچے اور وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں فرنس آج جو ہم بات کرنے والے ہیں ایسا حریرہ ہے اگر اس حریرے کو آپ کھائیں گے کوئی سمجھے گی بس مزا جائے گا ٹھیک ہے قوت بہت کو بڑھانے کے لئے بہت ہی زبردست چیز ہے خاص کر جن لوگ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے بڑھ چکی ہے اور شریف میں جان نہیں ہے پارٹنر کے پاس جانے کو من نہیں کرتا ہے گھپ رہا ہٹ رہتی ہے یا عام جسمانی کمزوری مانگیئے گا تھاکان سشتی بدن کے اندر درد رہنا جوڑوں میں درد رہنا ٹھیک ہے اور پارٹنر کے پاس جا کے رابطہ ختم ہو جانا ٹھیک ہے یا ذہن کا کمزور ہو جانا جن لوگوں کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے یا داست کمزور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بچوں میں بچوں کو بھی دے سکتی ہیں جو اس حریرے کو جن بچوں کا ذہن کمزور ہے جن بچوں کا پڑھائی پڑھتے ہیں لیکن ان کا یاد نہیں رہے پڑتا یاد داست کو بڑھانے کے لئے جو خواتین پریگننسی کے ساتھ میں مہینے سے اگر آپ اس کو پھیلانا شروع کر دیں اس حریرے کو تو بچہ ذہن پیدا ہوگا تندرست پیدا ہوگا اور جو پریگننسی والی جو عورت ہوتی ہے خواتین ٹھیک ہے اس کی جو عام جسمانی کمزوری بے گرا ہے وہ بھی اس سے دور ہوتی چلی جائے گی یہ بچہ خوبصورت پیدا ہوگا تندرست توانہ پیدا ہوگا اور آسانی کے ساتھ پیدا ہوگا اور امید یہ ہے کہ جب جسم کے اندر طاقت ہوگی بدن میں طاقت ہوگی نیا خون بنے گا تو نوربن ڈیلیوری کی ہوگی تو یہ سب بہت زبردست ہے خاص کر ذہن جن لوگوں کو کمزور ہے اور جن لوگوں کو جسمانی کمزوری ہے ٹھیک ہے بدن کمزور ہے تھکاں سوچی بگرہ رہتی ہے یہ جن لوگوں کو ڈنڈا کمزور ہے پارٹنر کے پاس جا کر مایوس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈنڈا ڈاون ہونے لگتا ہے تناو نہیں آتا ہے ان لوگوں کے لئے بہت شاندار چیز ہے تو فریڈس دو چار چیزیں ہمیں لینی ہیں کچھ زیادہ لمبچ وڑا نوستہ نہیں ہے آپ کو آدھا لیٹر دودھ لینا ہے ٹھیک ہے آدھا لیٹر زبرد پیور والا بھینس کا دودھ لیجئے گا آدھا کے لوگ اور بیس آپ کو لینے ہیں مغز بادام بیس عدد جو ہے بادام لینے ہیں اور ایک چمچ آپ کو لینے ہیں خشخص ایک چمچ خشخص لینے ہیں اور ایک چمچ آپ کو لینے ہیں تربوز کے بیج ٹھیک ہے مغز تربوز اور ایک چمچ آپ کو لینے ہیں مغز خربوزہ ٹھیک ہے خربوزے اور تربوز کے بیج دونوں ایک ایک چمچ لینے ہیں ٹھیک ہے یہ چار آئیٹم ہو گئے اب کرنا کیا ہے جو بادام ہیں ٹھیک ہے بادام کو جو ہے آپ پہلے پانی میں بھی ہو دیں مگد جو ہے بادام کے جو مگد ہیں اس کو آپ پانی میں بھی ہو کر رکھ دیجئے پہلے اور کیونکہ اگر ٹاریکلی بگر پانی میں بھی ہوئے کھائیں گے تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بھی گرمی زیادہ ہو جائے گی شدید کے اندر لیکن جو عمر دراز لوگ ہیں ٹھیک ہے جو چالیس پچاس سال کے جو لوگ ہیں ساٹھ سال کے جو لوگ ہیں اور تو ایسے لوگ جو ہے بیئر بھی ہوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں یا عام نوجوان لوگ اگر اس میں اس کے اپنے یوز کریں گے تو وہ اس طریقے سے یوز کریں گے بادام کو پانی کے اندر راپ کو بھی ہو دیا جائے ٹھیک ہے صبح کو بادام کو پانی سے نکالنے کے بعد اس کو مکسر کے اندر گرینڈ کر لو موٹا موٹا ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے ایک چمز خش خش اور ایک چمز تربوز کے بھی یہ ساری چیزیں دودھ کے اندر ڈال کر آپ پکھائیے گا آدھر ایٹر دودھ میں کوپ پکاؤ اس کو یہاں تک یہ دودھ چل کر آدھا ہو جائے ٹھیک ہے وہ دودھ جو ہے چل کر آدھا ہو جائے اب کیا کہ میں اپنی ضرورت کے مطابق آپ میٹھا بھی ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا میٹھا آپ پسند کرتے ہو اتنا آپ میٹھا بھی ملا سکتے ہیں اس کے اندر جن لوگ کو شگر ہے ڈائیگوڈیز ہیں ٹھیک ہے وہ میٹھا اس کے اندر شامل نہ کریں باتے لوگ میٹھا شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دودھ کے اندر ڈال کر اتنا پکانا ہے کہ دودھ آدھا ہو جائے جلدہ ہے آدھا ٹھیک ہے اب یہاں آپ کا حریرہ تیار ہو گیا کس طرح سے لینا ہے آدھا جو آپ صبح ناستے سے پہلے گے دیجئے ٹھیک ہے دودھ ہلکا سا گرم کو تھنڈا نہ ہو پہلکل آدھا صبح لے لیں اور آدھا جو ہے رات کو سوتے وقت لے لیجئے گا ٹھیک ہے یا پھر اس کو دو دن بھی کر سکتے ہیں ایک دن جو ہے جس دن آپ بنائیں آدھا اوہ دن پھلیں صبح ناستے سے پہلے باتے اٹھا کر رکھتے ہیں آگلے دن ہلکا سا صبح کو گرم کر کر پھر آپ لے لیجئے گا اس طرح سے کنٹینیو ریگولر آپ استعمال کرتے رہیجئے گا ٹھیک ہے قوت بہتنی زبردست بڑھ جائے گی چند دن کے اندر یہ سمجھئے یہ خفتے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے پارٹنر بھی خوش ہو جائے گا اور آپ بھی خوش ہو جائے گا اگر آپ کے بچے کمزور ہیں ذہن ان کا کمزور ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں یا دست کو پڑھانے کے لیے پرگننسیز والی جو عورتیں ہیں آپ کے ریجرشن میں رشتہ دار میں ملنے جلنے والی جو لوگوں کو دیں ان کو بھی بتائے گا ساتھ میں مہینے سے ان کو یہ جو حریرہ ہے یہ عورتوں ان عورتوں کو خواتین کو پرگننسی والی حمل والی عورتوں کھلانا شروع کر دیں جس سے بچہ ذہین تندروس توانہ خوبصورت پیدا ہوگا اور عورت اس جسم کے اندر بھی طاقت ہوگی نورمنٹ ڈیلیبری کی بھی چانسزیز سے بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے خون بیگار کی کمی نہیں ہوگی تو دوستو اس نشکے کو آپ استعمال کریں اس سے فائدہ اٹھائیے گا اور اس نشکے کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ تو لوگ ضرورت مند ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ٹھیک ہے انہی بیماریوں کی وجہ سے بہت سارا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جیانے سے مالو ذہن کی کمزوری کی دوائیں کھاتے ہیں لوگ اپنے بچوں کے دوائیں دلواتے ہیں ٹھیک ہے جن لوگ بچوں کا ذہن کمزور ہوتا ہے یاد داست کمزور ہوتی ہے پڑھنے کے بعد بھول جاتے ہیں تو اس کی دوائیں بہت سارا لوگ خاتے رہے ہیں جبکہ گزاؤ سے یہ اعلان بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اب جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ اس کا کوئی سارٹیفیکٹ بھی نہیں کوئی نقصان بھی نہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر دیں اپنی جان پہچان والے جو لوگ ہیں رشتدار ہیں ان تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائیں وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دوستو اگر اپنے بھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کرئے گا کیونکہ ایسے ہی بہترین اور زبردست ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں اور لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ لائک والا وٹن آپ دوائیے گا تاکہ آپ کی محبت کا اظہار ہو سکے تو آپ سب لوگ اس کو استعمال کریں فائدہ اٹھائیں نیٹ ویڈیو کے انتظار کریں جب تک لیے خدا